صل اللہ علیہ وسلم اللہم صل على محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ام بخاری شریف کی حدیث نمبر پچیس دیکھیں گے جب آبالیمان کی حدیث نمبر سترہ ہے اور یہ باب امام بخاری نے جباندہ ہے اس آیت کے ذہل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَعْبُوا وَقَعَمُوا صَلَاطَ وَعَاتُوا زَكَاطَ فَخَلُوا سِبِيلَهُمْ کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو یعنی ان سے جنگ نہ کرو یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَمِرْتُوا نَوْقَاتِ لَنَّاسَ حَتَّى يَحْحَدُوا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک جبکہ وہ گواہی دیں اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَانَّ مَحَمَدَ الرَّسُولُ اللَّهُ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا زَكَاةَ اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکاة دینے لگیں فَإِذَا فَعَالُ ذَلِكَ جَوْا ایسا کرنے لگ جائیں وَسَمُ مِنِّ دِمَاعَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ إِلَّا یہ کہ اسلام کے حق میں اور رہا ان کے دل کا حال تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو باب الایمان میں لانے سے مقصود یہ ہے یہ بتایا جائے ایمان کے ساتھ عمل لازم و ملزوم ہے جس آیت کا حوالہ یہاں پہ دیا گیا یہ سورة توبہ کی آیت نمبر پانچ ہے جس میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے آخر میں یہ حکم دیا گیا کہ جب اسلام قبول کر لیں توبہ کر لیں نماز پڑھنے لگ جائیں زکاة دینے لگ جائیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کافر ایمان قبول کر لے اور وہ نماز اور زکاة دینے لگ جائے تو گویا اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے اگرچہ اس نے یہ مسلمانوں سے بچنے کے لیے یا کسی بھی اور مقصد سے اسلام قبول کیا ہو لیکن فیصلہ جو کیا جائے گا وہ ظاہری عمال پر کیا جائے گا اور ان عمال کے بجاہ لینے والوں کو مسلمان ہی تصور کیا جائے گا اور وہ تمام اسلامی حقوق کے مستحق ہوں گے ان کا جان اور مال محفوظ ہوگا دلوں کے بھی دلت اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور آخرت کا معاملہ جو ہوگا وہ دل کے ایمان کے مطابق ہوگا اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی حالانکہ آپ کو ان کے نفاق کا علم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تاریخ میں میں ملتا ہے کہ اگر کسی صحابی نے کسی ایسی شخص کو قتل کر دیا کہ جو اس نے ان کے سامنے یعنی کافر تھا لیکن ان کی تلوار سے بچنے کے لیے بظاہر کلمہ پڑا تو اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہوئے اور ان سے کہا کہ دل کے اندر تم نے اس کے دیکھا تھا کہ کلمہ سچا پڑھ رہا تھا یا سچا نہیں تھا مطلب میں مفہوم بیان کر رہی تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کلمہ گو ہے اور وہ عمال بھی اس کے ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور ذکاة دیتا ہے دو عمال کا یہاں ذکر آئے کیونکہ یہ دو بنیادی عمال ہیں ایمان لانے کے بعد تو اس پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ منافق ہے یا کافر ہے یا اس سے باقی عمال اس کے ٹھیک نہیں ہیں ہم اس کو درست نہیں سمجھتے ہم جو فیصلہ کریں گے وہ فرد کی ظاہر کی بنیاد پر کریں گے دلوں کے حال اللہ تعالی جانتا ہے اور فیصلہ جو ہوگا اللہ کے ہاں ظاہر ہے وہ دلوں کے عمال پر ہوگا تو اسی بنیاد پر آج کی اسلامی تحریکے میں مسلمان ممالک میں پورو من طریقے سے انقلاب کی قائل ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف بندوق اٹھانے کو درست نہیں سمجھتی اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر اور ارکان فانسی کے پندوں پر جھول گئے لیکن کارکنان کو اپنے ہم وطنوں اور مسلمان بھائی بندوں کے خلاف مندوق اٹھانے کی اجازت نہ دی اسلام سلامتی کا دین ہے اور کفار مکہ بہنتہا عذیتیں دیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ان کے اسلام قبول کرنے پر جو ان کا معاملہ تھا ان کے ساتھ بلکل مسلمانوں والا سلوک کیا گیا اور ان کو کوئی بھی سزا بھی نہیں دی گئی اور ان کے پیشلی زیتوں کو بھی ماف کر دیا گیا اور ان کا اسلام جو تھا اس کو بلکل انہوں والے حق دیے گئے جو کہ ہر مسلمان کو معاشرے کے اندر حاصل ہیں اس زیادہ عذیت میں جو فرمایا گیا کہ اللہ بحق الاسلام کہ جو ان کو اگر کوئی جان اور مال کا کوئی اگر سزا ہوگی تو وہ بحق اسلام ہوگی مطلب یہ ہے کہ اگر قوانین اسلام کے تحت وہ کسی سزا کے مستحق ہوں گے جیسے حدود کی بات آتی ہے یا تعذیر کی بات آتی ہے کہ زنا کی سزا اور شراب نوشی کی سزا اور قتل کی سزا اس میں ظاہر جو جان کا معاملہ بھی آئے گا سزا موت بھی آئے گی تو اس وقت ان سزاؤں پر عمل کیا جائے گا جیسے کہ دوسرے مسلمانوں کے لئے ہوگا اور یہی پہ جو روایتیں کتی ہیں اور جو حوالہ دیا جاتا ہے حضرت ابقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جنگ کی تھی ان لوگوں کے خلاف جو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کے بعد زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا تو اس کا استدلال بھی اسی آیت سے کیا جاتا ہے کہ جان اور مال اس کے محفوظ ہوں گے ایمان لانے کے بعد جو نماز اور زکاة دونوں چیزوں کو تسلیم کرتا ہے اور اگر ان میں سے کسی چیز کا بھی وہ انکار کرتا ہے تو پھر اس کی جان اور مال جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی اللہ وحق کے لئے اسلام میں یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں تو اس طرح سے یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے ایمان کے ساتھ عمل دونوں چیزیں ہوں گی تو اسلام جو ہے وہ قابل قبول ہوگا اور ان کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا کہ ان کا منافق کہہ کے یا ان کے بہم کفر کا الزام لگا کے تو فتوے دے کے آج کل جو کفر کے فتوے بہت جاری ہیں مسلمان دنیا کے اندر چھٹ چھٹی بات بھی کفر کے فتوے لگ رہے ہیں تو یہ چیز درست نہیں ہے اور اسلام کو تسلیم کیا جائے گا جو شخص کلمہ پڑے گا نماز پڑے گا اور اس کا حد دے گا البتہ دل کا حال جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوگا اور اگلی حدیث میں ہمیں اس کی وضاحت مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملے ہوں گے وہ قلب کے ایمان پر ہوں گے دل کا حال کیا ہے حدیث نمبر چھبیس اگلی حدیث اور یہ حدیث جس کے لئے باب امام بخاری رحمت اللہ نے باندھا ہے کہ اس شخص کے قول کی تصدیق میں جس نے کہا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے یعنی پیچھلی حدیث میں ہم نے ظاہر کے بارے میں پڑھا تھا اور یہاں پہ قلب کی تصدیق کی بات آ رہی ہے اور ایمان اور عمل کو ایک ہی چیز قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی بنیاد اس کے جو انہوں نے ریفرنس دیئے ہے وہ تین آیات کا دیئے ہے اس باب میں اور اس کے بعد حدیث درج کی ہے پہلی آیت جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں یہ سر زخرف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَلْ جَنَّتُ اللَّتِ اُورِسْتُمْ مُحَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ جنت جس کے تم آج وارث بنے ہو اپنے عمال کی بنا پر بنے ہو اور دوسری آیت جس کا ذکر وہ کرتے ہیں فَوَا رَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے ان تمام عمال کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے اور اس حدیث کی اس آیت کی تفسیر میں جو اہلِ علم لکھتے ہیں کہ یہاں عمل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے کہ جو اللہ ان سے پوچھے گا ان عمال کے بارے میں جو تم کرتے رہے ہو تو اس سے مراد قول ہے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ تحید کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تیسری آیت جو فرمایا لَمِسْ لَحَاظَ فَلْيَعْمَلَ الْعَامِلُونَ کہ اس طرح سے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے تو یہاں بھی مراد جو ہے وہ ایمان ہے تو یہاں ان تین آیات میں کہیں پہ ایمان بول کے عمل مراد لیا گیا کیونکہ یہ جو دوسرا حوالہ دیا تھا فَوَا رَبَّكَ لَنَسْ أَلَنَّهُ مَجْمَعِينَ امَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ تو اس پر علماء نے کہا کہ اس سے مراد امَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ سے کلمہ ہے کہ کلمہ تیبہ اور اس پر عمل تو اس حدیث میں عمل کو ایمان اور ایمان کو عمل سے تعبیر کیا گیا یہ ہمارے لئے بہت زیادہ بور کرنے والی بات ہے کہ آج ہم جو موروسی مسلمان ہیں اور نسلی مسلمان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہمارے لئے یہ بات کافی ہے لیکن یہاں پہ اللہ تعالی جو پوچھے گا اور وہ عمال کا پوچھے گا اور عمل کا پوچھے گا اور اس عمال اور عمل سے علماء نے کہا کہ اس سے مراد کلمہ تیبہ ہے کہ توحید کا اقرار اپنی زندگی میں توحید کے مظاہر کو ہم دیکھیں توحید کے تقاضے سمجھیں اور چھوٹے سے چھوٹے عمل سے دیکھیں بڑے سے بڑے عمل تک ہم نے اس کلمے کو کیا سمجھا کیسا سمجھا اور اس پہ کیسا عمل کیا اللہ رب العالمین کے کام کی تعمیر اس کو رب واحد سمجھ کے کس طرح سے کی یعنی ہماری آج کے جو صورتحال ہے کہ کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں عمل خواہش نفس پہ ہے کلمہ اللہ کا ہے اور تعلیم آکس فرڈ اور ہاورڈ کی ہے کلمہ اللہ کا ہے شادی بیاہندوانہ طریقے سے کرتے ہیں سیاست مغربی ہے نظام معیشت جہاں یہ سودی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لئے غور کے قابل ہیں کہ اگر اسی بنیاد پہ ایمان اور عمل کی بنیاد پہ اگر ہمارا حساب یہی ہوا کہ اللہ تعالی ہم سے کلمہ طیبہ کا حساب لے لے کہ جو تم کلمہ پڑھتے تھے اس پہ عمل کی کیا صورتحال تھی کہ کلمہ گو بھی ہوں اور غیر اللہ کے نظام پہ مطمئن بھی ہوں تو کلمہ اور ایمان صرف قلبی اور قولی اقرار نہیں ہیں بلکہ عمل کا نام بھی ہے پشلی حدیث دنیوی لحاظ سے انسانوں میں معاملہ کرنے کی تھی کہ وہاں پہ ہم کسی پہ کفر کا فتوہ نہیں لگا سکتے جو کلمہ گو ہے اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے اور یہ حدیث جو ہے جس کی انہوں نے بنیاد تین آیات پہ رکھی ہے اس میں آخرت کے مواقصے کی بات ہو رہی ہے دونوں کا فرق ہم سمجھیں اب حدیث کی طرف آئیں حدیث جو ہے اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس سے روایت ہے نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایو العمل افضل کہ کون سا عمل افضل ہے فقال ایمانم باللہ ورسولی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یعنی دیکھیں پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو جواب دیا گیا ایمانم باللہ ورسولی اس کو ایمان کو عمل قرار دیا گیا جب انہوں نے جو باب باندھا ہے کہ ایمان عمل ہے اور عمل ایمان ہے دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا فرمایا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا پھر پوچھا گیا اور کیا ہے قال حج مبرور کہ حج مبرور تو یہ تین چیزیں جو یہاں پہ بیان کی گئیں اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو عمل کو ایمان قرار دیا اور اس کے بعد جو دوسری چیز فرمائی وہ جہاد فیسبیل اللہ ہے اور اس پہ جو علماء نے لکھا ہے کہ ایمان سے یہاں اللہ اور سل پر یقین رکھنا مراد ہے اور اسی ایمانی طاقت کے ساتھ مرد مومن میدان جہاد میں گامزن ہوتا ہے یعنی جہاد کوئی آسان چیز نہیں ہے کتال کرنا اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے قامت کے لیے زبان کلم اور عمل ہر چیز سے جہاد کرنا یہ جب کھڑا ہوتا ہے انسان تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مشکلات سے ہی تو جہاد بھی بہت آسان نہیں ہے ایمان کی طاقت کے بغیر آج بھی یہ جہاد جو ہے یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے بہت زیادہ مضبوط ایمان مطلوب ہے تاکہ انسان اللہ کے راستے میں کھڑا رہ سکے اور دنیا کی جو مخالفتیں ہیں اور جو مشکلات ہیں ان کو ایمان کی طاقت کے سہارے سہ سکے اس لیے دوسرا عمل جو ہے اس کو جہاد قرار دیا گیا اور پھر تیسرا عمل اس کے بعد حج مبرور حج مبرور سے مراد ایسا حج ہے جس میں ریا اور بالکل نمود کا شائبہ نہ ہو اور بالکل گناہوں سے پاک حج ہو اور اس کی نشانی یہ قرار دی گی کہ حج کے بعد ان آدمی جہاں وہ گناہوں سے توبہ کر لے اور پھر گناہ میں مبتلا نہ ہو تو اس حدیث میں ان دو جیزوں کا ذکر ہے اور اسی طرح سے علامہ ابن حجر فتح الباری میں یہ فرماتے ہیں کہ جو دیگر حدیث ہیں ایک حدیث میں حضرت ابن عزیل غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دریافت کرنے والے تھے اس میں حج کو چھوڑ کر اتک یعنی غلام عزیل کرنے کا ذکر ہے ایک حدیث حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جس میں نماز کا ذکر ہے پھر نیکی اور پھر جہاد کا ذکر ہے اور بعض ذکر پہلے اس شخص کا ذکر ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامتی میں رہیں تو مطلب یہ ہے کہ مختلف عامال کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ جو سوال پوچھنے والے تھے ان کے ضرورت کے مطابق کیا کہ جس کے اندر آپ کو جو ضرورت لگتی تھی کہ اس کو یہ ہدایت کی جائے اس کو وہ ہدایت کی گئی یعنی سامین کو جو چیزیں معلوم تھی شاید ان کا ذکر نہیں کیا گیا اور جو ان کو معلوم نہیں تھا اس کا ذکر کیا گیا یا ان کے حالات کے مطابق ان کا مختلف نصیتیں کی گئیں تو اس طرح سے یعنی اصل مطلوب یہ چیز ہے کہ جب ایمان ہے تو عمال ہوں گے اور عمال ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر ایمان موجود ہے تو یہ باب باندھا امام بخاری نے اور ہمیں اب اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان قلبی قولی کس طرح کا ہے اور کیا ہمارے جو عمال ہیں وہ اس تصدیق کرتے ہیں اور اگر تصدیق کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان قلب کے اندر موجود ہے تو ایمان اور عمل کو برابر قرار دیا گیا ایمان عمل کا نام ہے اور عمل ایمان کا نام ہے تو وہ اپنا جائزہ اسے سوال لے سلیں اور اپنے ایمان کی فکر کریں اور ایمان کی عبیاری کی فکر کریں اور اپنے ایمان کی تصدیق اپنے عمل کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالی کے حضور ہماری معافی ہوگی اور ہمارے لئے انشاءاللہ تعالی جنتیں ہوں گی ورنہ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَهُمَ جِمْعِينَ اممہ کانوی عملون کہ ہم سے ضرور ہی پوچھا جائے گا جو کچھ کے ہم کرتے رہے تو اللہ تعالی ہم سب کا آسان حساب لے اور ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے وآخر و دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم